قبیب اللہ کوئی صدیقہ ہے عارض کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی صدیقہ ہے عارض کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج ملیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج ملیر کہیے جو سر بسر ہے کلا میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا محبت محبتوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلین تم ہو خدا کی روشن تدیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا قاب کے بعد اب تک ولی ہوئی ہے کوئی صدیق ہے عرض کا سبحان اللہ سبحان اللہ مرسلہ نا تیرسل مکبوک کاملے نظران ابھی سنا پروگام کا مباقیدہ آغاز کرتے ہیں میرا نام ایسی پروگام کے چائمین تو دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج گھرمی کے ٹائم میں ہم نے جوائن کیا اور کوشش دی کہ ہم اس علاقے میں ایک پروگام شروع کریں الحمدللہ سیزن ون ہمارا بہت کامیابی تا ہم گنار ہوا جسو ہم نے حسین آباد میں کیا تھا اس میں مور دین ٹو ہنڈڈڈ ہمارے پاس جو سوڈن نے پارٹیسپیٹ ہے اور الحمدللہ فیفٹی پرسن کی کڑی بچوں نے اپنے آن لائن سٹورز بنا کے کام بھی شروع کر دیا ہے تو بہت سارے ٹیلی فون بھی آ رہی تھی ہمیں اس علاقے سے کہ بھئی کہ یہاں پہ آ کے آپ ہمیں مطب کے یہ سب چیزیں سکھائیں کیونکہ مارکٹ میں ریٹسی بہت زیادہ ہے اور اتوار کے دن کو کلاسز نہیں ہوتی تو ابھی تک تو ریزیوشن چل رہی ہے ہوفیلی کہ آپ جب جب پروگرام اٹین کریں گے تو یہ میسیج آگے بھی کنوے کیجئے گا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اگر ہمارے کسی میسیج کرنے سے ہمارا کوئی بھائی یا ہماری بہن اگر ان کا کوئی فیملی اگر سپورٹ ہو جاتی ہے تو اس سے اچھا کوئی مطبع شودہ نہیں اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ ایک وقت میں گھر کا ایک وقت اور پورا گھر اس کو کھاتا تھا لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا اب جگر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو ارننگ کرنی پڑے کیونکہ مہنگائی بہت ہماری بڑی چکی ہے لیکن ہمیں حمد نہیں ہارنی ہم کوئی اس کہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو ہم اپنے بچیوں کو اس طرح ایجوگیٹ کریں ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اس طرح ایجوگیٹ کریں وہ آگے جاتے ہیں اپنے پیروں پہ کھرے ہو جائیں اور اس مہنگائی کا مقابلہ کریں میں آخر میں آپ تمام کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہمیں سپورٹ کی اب میں انوائٹ کروں گا اوکیمنٹ جماعت کے جنرل سیکیورٹی جناب عبدالسطار حاجیم و جخورہ صاحب کہ آج کے برگام گوھلے چند کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے پر شکریہ دا کرتا ہوں ہون بیاف اپو خیم امن جماعت آہ پریسیڈنٹ عزیز احمد کار صاحب آفیس بیرر اور منیجنگ بورڈ میں عرفان نیسار گابا چیرمند شوشل ویرپر کمیٹی اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ حسین آباد میں دراز مارکٹنگ ٹریننگ سیزن ون بہت ہی سکسپولی طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا اور موسمیات کے علاقے میں یہ میں سیشن ٹو اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے آہ اور خیم امن جماعت کی موجودہ کیبینٹ جب سے اپنے عوضوں کا چاہت سنبھالی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ برادری کے بچوں کو ایلتھی ایکٹیویٹی کی طرف انگیج کریں عرفان سے میں آج یہاں جو ہماری جو بہنیں ہیں عرفان ان کی پارٹسپیٹ کم لگ رہی ہے اگر آپ دیکھ لیں ہماری کمیلیٹی کی لیڈیز اگر یہ فیش نہیں دے سکتی تو آپ ان کو ویڈاوٹ فیش بھی ان کو انٹر کر لیں تاکہ ہماری بچیاں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں پارٹسپیٹ اور پارٹسپیٹ فائدہ اٹھائے اس کے علاوہ پریزیڈنٹ عزیز احمد کارٹ صاحب نے ایک انڈورمنٹ فنڈی قائم کیا ہے دراز کے ہی جو بائے سیلر ہیں ان کے لیے آپ وہ اس میں بھی آپ کو ایک اماؤنٹ لون کی ملے گی تاکہ آپ اپنا کام گھر بیٹے اپنا کام شروع کر سکے تو آپ شوشل ویلفر کمیٹی سے رابطہ قائم کیجئے گا اور خیم احمد جماعت کی شوشل ویلفر کمیٹی نے تو ماشاءاللہ جب سے چارج سنبھال ہے پروگراموں کی پوری ایک چین چل رہی ہے اتوار کے دن بھی مطلب ہم گھر میں نہیں ہوتے کوئی نوکو شوشل ویلفر کے پروگرام میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور کمیٹیز بھی اپنے اپنے کام بہت ہی حسن طریقے سے کر رہی ہے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور عمد دے اور ہم برادری کے لیے جماعت کے لیے اور بہتر کام کر سکے تینکیو بیری میٹس السلام علیکم جزاک اللہ یہ تھی جنرل سکیری اوخائمن جماعت اب زدتہ راجیبوں جہورہ صاحب انڈومنٹ اپڈیٹ کر دوں کہ لانس ہمارا جو سیزن ون ہوا ہے اس کی جو ہمارے اینڈنگ سامنی ہوئی تھی اس میں پچیس لاکھ روپے ہم نے اس میں ریزرپ کیا ہے انڈومنٹ فرن کے لیے پچیس ہزار تک ہم بتب کے جو ہمارا سیلر کے لیے ہم نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے جو کہ ریفنڈبل ہے اور ساتھ ساتھ کسی بات اگر کوئی بڑا پروپوزل آتا ہے یا بڑا کوئی آرڈر آتا ہے اس کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے یہ سیزن ون کے لیے ہم نے انڈومنٹ کیا ہے اس میں صرف اکھائیں نہیں دراز کے کوئی بھی ہمارے سنڈنٹ ہو چاہے ہو کسی بھی مطبق کہ ہمارے برادی سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی ہمارا بچہ یا بچی دراز کا جو سنڈوگا وہ اس سے مستفیت ہو سکے گا اب میں مزید انتظار آپ کو نہیں کرواؤں گا اور ہمارے جو ٹرینر ہیں ہمارے جو دوست ہمارے بھائی ہارس ملکانی کو میں انویٹ کروں گا کہ آج کی سیشن کے حوالے دیجئے اپنی کو شروع کریں پرکان اسلام علیکم خیریت سے آپ لوگ تھوڑی گرمی زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب کو اچھا جی میری تھوڑی سی کہانی دیکھ لیتے ہیں ویک گراؤن دیکھ لیتے ہیں میں بھی آپ میں سے کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی نہ کسی سیشن میں وہاں سے یہاں تک کا سفر تھوڑی سی جنڈی کو دیکھ لیتے ہیں ایز این سٹوڈنٹ سب کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم ہم دیکھ لیں خواتین کا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ سپورٹ ہو جائے فیملی میں کسی کی جوب بھی ہوتی تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چل جائے سائٹ پہ تاکہ سسٹینیبلیٹی ہو تو یہی سارے خواب تھے میرے بھی میں نے سٹارٹ کی تھی کیا کہتے ہیں پڑھائی میری چل رہی تھی اور کسی نے مجھے بتا دیا کہ بھائی آن لائن میں بہت پیسہ ہے تو میں بھی لگ گیا ڈالر کمانے کی ریس میں سٹارٹ کیا میں نے فیس بک مارکٹ پلیس سے کچھ چیزیں بیچنا شروع کی نارمل نہ کچھ پتہ ہے کیسے ہوگا کیا لانگ ٹرم چیزیں ہیں کیا پات ہے کیا جھنڈی ہے بس یہ ہوا کہ یار دیکھ لیا کیا چل رہا ہے مارکٹ میں ایک ہوا چل رہی ہے ڈالر کی سب ریس میں لگے میں ہم بھی لگ گئے چار پانچ مہینے گزرنے کے بعد نہ کوئی پروفٹ تھا خاص نہ کوئی لاؤس تھا ڈیس ہارڈ ہو کے میں گزر رہا تھا پھر ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں زندگی میں دیکھیں دوست بہت ضروری ہیں انہوں نے گائیڈ کیا مجھے کافی سارا ایک کمیلیٹی سے جوائن کروایا مجھے وہاں پہ یہ تھا کہ ملٹپل کورسز تھے جس میں ایمازون سے ریلیٹیڈ ایبے سے ریلیٹیڈ اوورال جو بھی مارکٹ میں چل رہا تھا وہ تمام تر چیزیں وہاں پہ موجود تھیں میں نے اپنے انٹریس کے ساف سے دیکھنا شروع کیا بہت ڈیٹیل میں دیکھا یہ بھی کورس ہو رہا ہے وہ بھی کورس ہو رہا ہے اٹھتے بیٹھتے مجھے ڈالر نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں اگین کوئی پروپر بتانے والا نہیں تھا نورمل ویڈیوز دیکھ رہو موٹیویشنل ویڈیو دیکھی آج پمپ اپ ہو گئے پانچ سے گھنٹے ایک ساتھ لگا کے دیکھ لیا کچھ نہ کچھ کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کلائنٹ بھی مل گیا ٹھیک ہے جو ڈالر کا میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا میرا پہلا ڈالر بنا ٹھیک ہے ایک نورمل سی مارکٹ سے میں نے سرویسز بیچی تھی کسی کلائنٹ کو اور میرا ڈالر بن گیا اور پہلا ڈالر بننے کی ایسی خوشی تھی کہ جیسے مطلب نورمل ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی پہلی انکم جیسی ہوتی ہے خوشی وہ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا جو پہلا ڈالر ہے وہ میرا آخری ڈالر ہے آخری ڈالر کیوں ہے پہلا تو سمجھ میں آتا ہے بھائی آخری ڈالر اس لیے کیونکہ سسٹین کیسے کرنا ہے کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے کوئی بتانے والا نہیں تھا کوئی پات موجود نہیں تھا لوگوں نے یہ تو چلا دیا تھا کہ ہاں بھائی آن لائن میں پیسہ ہے یوں ہے یہ ہے وہ ہے ہم بھی لگ گئے نورملی تو یہ ساری چیزیں تھیں اگین ٹریک پہ چلتے رہے بہت ٹائمز آئے کیا الگ الگ جگہوں پہ ڈائریکشن ڈھونڈنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا پھر نورملی اگین وہی روٹین تھا ویڈیوز دیکھنا یہ کرنا وہ کرنا تو ایک دن میری نظر پڑی پاکستانی مارکٹ پہ دراز پہ بہت افسوس ہوا شروع میں تو کہ یار ایک چیز اویلیبل ہے گولڈ مائن اویلیبل تھی اور ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہوئے تھے تو اس طریقے سے میں نے سٹارٹ لیا دراز کا ایز این انڈیویزل سیلر سے ٹھیک ہے دراز پہ چیزیں بیچنا شروع کریں اب لگتا ہے کہ یار بھئی دراز پہ گام کریں گے لاکھوں روپے کمائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے فیک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ سب سے غلط ہے ہم لوگوں کا ہی کسور ہے کہ بھائی سکرین چھوٹ وغیرہ دیکھیں ہم نے نمبر دیکھے اور ہم کیا کہتے ہیں اسی کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہی کرنا ہے اور پھر جب وہ اچیو نہیں ہوتا تو ڈس ہارڈ ہوتے مسئلے مسائل چروع ہوتے ہیں تو میری جرنی یہ تھی میں نے سٹارٹ لیا دراز کو آج سے تین سال پہلے اور آہستہ آہستہ سٹیپ ان کیا مارے کھائیں سیکھا گرے کھڑے ہوئے کام کیا کلائنٹس کو سرویسز دیں تو تھوڑا سا بھی دراز کو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ کانی بھی جلتی رہے گی دراز جو ہے پاکستان کی سب سے بگست مارکٹ پلیس ہے ون ان اونلی پیلیر ہے اور کوئی ابھی کمپیڈیٹر نیئے اس لیول کا along with ای کامرس دراز لوجسٹک کے بہت بڑے آپریشنز دیکھ رہا ہوتا ہے واسٹ لیول پہ ڈیلیوریز اوورال ساری چیزیں ساؤت ایشیا ساؤتیست ایشیا پاکستان بنگلہ دیش میامار نیپال سری لنکا یہ تمام تر کنٹریز میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ نورملی ساؤتیست ایشیا کا امازون بولیں گے تو غلط نہیں ہے کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ جو گروپ ہے نا لازادہ وہ ہول کرتا ہے جو چائنیز گروپ ہے آپ کا علی بابا کا وہ ساری اس کی بیسک بیک اینڈ پہ مدر کمپنی وہ ہے دراز شروع کیسے ہوا تھا بھئی دراز شروع ایسے ہوا تھا دوزار بارہ میں ایک کمپنی تھی کیمو ڈاٹ پی کے نام سے ایک فیشن برینڈ تھا راکٹ انٹرنیٹ راکٹ انٹرنیٹ کے نام سے ایک وینچر تھا دوزار سولم اس کا نام رکھا گیا دراز ڈاٹ پی کے دوزار اٹھارہ میں علی بابا نے اس کو ایکوائر کیا اور پھر پروپر جنڈیز کی شروع ہوئی ٹھیک ہے جی یہ آگئے وہ تمام جہاں جہاں یہ آپریٹ ہوتا ہے جس طرح ہم نے بات کی پاکستان نیپال بنگلہ دیش میہمار سری لنکا یہ تمام تر جگہوں پر یہ آپریٹ ہوتا ہے دراز کے نام سے باقی نورملی ہمارے پاس ہر جگہ لزادہ کے نام سے موجود ہے یہ باقی تمام ملکوں میں 14 ملین منتلی ایکٹیف یوزرز ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نورمل سی چھوٹی سی مارکٹ ہے کیا ہی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے دراز پر کام کر رہے ہیں صحیح ہے ایک نورملی منتلی ایکٹیف یوزرز جو دراز کا ہے وہ 14 ملین ہے ٹھیک ہے تھوڑا سو اور نمبرز کو دیکھ لیتے ہیں ڈھائی لاک ایوریچ ڈیلی آرڈر ہے روز کا جو ٹوٹل آرڈر ہے دراز کا وہ ڈھائی لاک آرڈر ہے ڈھائی لاک تقریبا سیلر ہیں اب لیٹس سپوز ہم سب آج دیکھ رہے ہیں دراز کو کسی کا ارادہ ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کچھ چالیس بچاس لوگ تو ڈیڑھ لاک میں زہر سی باتیں اضافہ ہوگا لیکن دراز ایک نمبر مینٹین کرتا ہے جو انیکٹیو سیلرز ہوتے ہیں ان کو ریموف کر دیتا ہے نئے آرہے ہوتے ہیں ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اون این ایوریچ جو دراز کے پاس سیلرز ہیں وہ ڈیڑھ لاک سیلرز موجود ہیں ون ملین پلس پروڈکس اویلیبل ہیں دراز پہ جو کرنٹلی لائیو ہیں انیکٹیو بھی ہوتی ہیں اگین وہی کوئی سی لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا انیکٹیو ہوتے ہیں دراز اس کی ٹائم بی ٹائم صفائی کر رہا ہوتا ہے نئے لوگ آ رہا ہوتے ہیں پرانے جا رہا ہوتے ہیں اس سلسلہ چلتا رہتا ہے اچھا جی ایوریچ باسکٹ سائز ایوریچ باسکٹ سائز کیا ہوتا ہے بھئی ایک شخص آپ نے سا قریباً دس ہزار کی کوئی چیز لی ایک شخص نے سو روپے کی ایک چیز لی ایک شخص نے پانچ ہزار کی ایک چیز لی تو دراز کا جو ٹوٹل نورمل ایوریچ باسکٹ سائز ہے وہ دس ہزار پانچ سو ہے اور سب سے کمال کی بات یہ ہے پاکستان کی سب سے لارجس ایپ ہے یہ جو ڈاؤنلوڈ وائز نمبر سب سے بڑا ہے اس کا ففٹی ملین پلس اس کے ڈاؤنلوڈز ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اب میں آپ کو چاہوں گا کہ اپنے موبائل سے اس کو کلکولیٹ کریں کہ کیا نمبر بن رہا ہے ڈیلی آرڈر جو ہیں وہ ڈھائی لاک ہیں اور ایوریچ بات کی سائز جو ہے وہ دس ہزار پانچ سو ہے سب نے کرنا ہے ایک منٹ لگے گا تقریباً یہ نمبر آ گیا سب کے پاس 2.625.000.000 روپیز کی ڈیلی ریوینیو ہے ذراس کا تو اب جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹی مارکٹ ہے نمبر سمجھ میں نہیں آتے تو نمبر اتنے بڑے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو کیا ہوتا ہے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں بولا یار نورملی کاروبار کرنا ہے ایک ہمارے مائنسیٹ میں کیا ہے دکان کھول لیتے ہیں بھائی نورمل کاروبار کریں گے اپنا کاروبار ہوگا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بندہ ہوتا ہے دکان کھول لیتا ہے علاقے میں ایک اس کا ریڈیس وائس ایک لیمٹ ہوتی ہے دس ہزار لوگ اس کو وزٹ کر لیں گے مہانہ پندرہ ہزار کر لیں گے پچاس ہزار کر لیں گے ایک شخص بولتا ہے نہیں بھائی چلو اپنا بڑا کام کرنا ہے صدر میں دکان کھول لیتے ہیں صدر کا ریڈیس بھی ایک لیمٹیٹ ہوگا پچاس ہزار لوگ ہوں گے لاکھ لوگ ہوں گے دس لاکھ ہوں گے صحیحے اب میں اگر آپ کو ایک بول رہا ہوں کہ ایک مارکٹ پلیس آویلیبل ہے جس کا نمبر اتنا بڑا ہے 14 ملین ملٹی اکٹیو یوزر ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ایک نارمل جو ریوینیو ہے وہ اس کا اتنا نمبر ہے آپ لوگ میری ابھی بات ہو رہی تھی ایک سیلر ہے ہم سب واقف ہوں گے زینب مارکٹ ہے صدر میں وکٹوریا سینٹر ہے ایک برینڈ ہے اس کے چھے اوٹلیٹ تھے ٹھیک ہے دو سال پہلے پروپر وے میں کام کرتے تھے وہ اب آج کل جو وہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ صرف ایک شاپ سے آپریٹ کر رہے ہیں تمام پانچ سٹورز ان کے آن لائن ہیں ویب سائٹز ہیں دراس پہ سٹورز ہیں اور منتلی ریوینیو کرتے ہیں وہ تقریبا 63 to 64 لیک روپیز کا مہانہ آپ کسی نارمل کاروباری انسان سے پوچھیں گے تو اس کے لئے بہت بڑا نمبر ہوگا کہ نارمل مارکٹ کے کیا نمبر ہوتے ہیں اور ایک آن لائن جو کام کر رہے ہیں ان کی کیا نمبر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بیسک سائس کے نمبر ہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے دراس کا اوورال وہ دیکھ لیا ہم نے دراس کی سب سے بگست سیل جو ہوتی ہے وہ گیارہ گیارہ کے نام سے ہوتی ہے گیارہ گیارہ سے آپ لوگ ہو سکتا ہے واقف ہو سکتا ہے نہیں ہو کچھ لوگ گیارہ گیارہ بقاعدہ جو سیلرز ہوتے نا اس کے لئے ایک اید کا فیسٹیول جس طرح سے ہوتا ہے نا اس طریقے سے ہوتا ہے اس کی پریپیشن ہوتی ہے سٹاک مینجمنٹ تمام تر چیزیں پروپر ایک طریقے سے فیسٹیول کی طریقے سے یہ آتا ہے کیونکہ یہ گروت لے کر آتا ہے یہ ٹین ایکس فائف ایکس ایٹ ایکس گروت لے کر آتا ہے اگر ایک شخص ریوینیو کر رہا ہے نارمل مہینے کا لاکھ روپے کا تو نارمل گیارہ گیارہ جس طریقے ساتھ نے ویڈیو بھی دیکھی کہ اس شخص نے ملین ہٹ کیا تھا ابھی اس دفعہ کی تھوڑی لو تھی سمتنگ فور ایکس پہ کلوز ہوا تھا تھا ثری ایکس فور ایکس پہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو دراز نے ایک ریکارڈ تھوڑا تھا دوزار اکیس کی گیارہ گیارہ میں سکسٹی سکس کروڑ کی سیل ہوئی تھی صرف پہلے گھنٹے میں اور جو اوورال ریکارڈ تھا وہ 15 ملین کی جو 15 ملین ڈالر کی ورث کی پروڈکس پوری اوورال سیل ہوئی تھی اس دن میں گیارہ گیارہ کے دن میں ٹھیک ہو گیا گیارہ گیارہ کے علاوہ کچھ بڑی کیمپینز وار ہوتی ہیں مارکٹنگ کے لیے نورملی آپ کے پاس مارکٹ پلیس پہ 23 مارچ کی ایک بہت بڑی کیمپین آتی ہے ازادی سیلز ایت کی کیمپینز آتی ہیں ازادی سیل آتی ہے واؤ وومن ویک منا رہے ہوتے ہیں دراز والے دس دس پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی فور ریزنز کہ گیارہ گیارہ پہ فل وہ لوگ پش کر رہے ہوتے ہیں لیکن دس دس بھی ان کا پارٹ رہی ہے گیارہ گیارہ آگئی اور پھر بارہ بارہ ہے اگر آپ سمجھے نا اس کا گیارہ گیارہ آرہی ہے نومبر میں دسمبر میں آرہی ہے آپ کے پاس بارہ بارہ جنوری فیبرری ابھی انہوں نے شادی سیزن کر کے ایک کیمپین نکالی تھی اس کے بعد تئیس مارچ میں تئیس مارچ کی کیمپین آجاتی ہے مارچ کے مہینے میں پھر ایت کیمپینز وغیرہ ہیں ازادی سیل ہے جون میں ووومن میک ہوتا ہے پھر دس دس گیارہ گیارہ بارہ 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 پیٹن وہی ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ آرہ آن لائن کس طریقے سے ہے کیا معاملات ہیں نورمل ہمارا جو کنزیومر کا بہیوئر ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ایت پر شاپنگ کرتے ہیں رمضانوں میں شاپنگ کرتے ہیں نورملی اسی طریقے سے پیٹن چلتا ہے شادیاں آتی ہیں سیلز انگریز کر جاتی ہے اوورال باقی یہ کیمپینز پش کر رہی ہوتی ہیں تو جو وہ ہوتا ہے کہ یار میں بہت کوئی یونیک چیز لیا ہوں گا میں کچھ یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا نہیں نورمل رہنا ہے جو چیزیں آپ کی ڈیلی یوز ایج کی گھرگری آئٹم ہیں جو نورملی بکتا ہے وہی چیزیں چلتی ہیں دراز پہ کیونکہ جو بائر ہے جو سیلر ہے وہ سارے پاکستانی ہیں نورمل جو بیہیوئر ہے وہی رہتا ہے اچھا جی پھر کچھ سین اس طرح سے ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے ویڈیو دیکھی ہو کسی نے کچھ منگوایا کسی کو کچھ مل رہا ہے ایک بچے کی ویڈیو مشہور ہوئی تھی ڈران کی جگہ پتھر نکلا تھا تو یہ سارے معاملات تھے کیونکہ جب دراز نے سٹارٹ کیا 2018 میں پروپر طریقے سے تو تھوڑا سا لوگوں میں ایتھکس کی کمی تھی اس کو افزرف کرنے میں ٹائم لگا لوگوں کو تو مسئلے مسائل سکیم باہر نے بھی کیے سیلڈ نے بھی کیے کیا ہوا دراز کا نام خراب ہوا تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لئے دراز نے ایک وینچر کو لانچ کیا 2021 میں دراز لائف کے نام کا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے فیس بک لائف ہوتی ہے کچھ خواتین وغیرہ یا مرد حضرات بہت سارا آئیٹم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لائف کرتے ہیں ٹھک کر کے وہ یہ ڈن ہو گیا وہ ڈن ہو گیا نارمل کمنٹ سارے ہوتے ہیں اور وہ مال بیچ کے چلے جاتے ہیں تو باقی بھی ادھر جو کیا کہتے ہیں ممالک ہیں وہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے شاپی لازارڈ میں پہلے سے یہ ہو رہا ہے پیٹن دوزار سولہ سے فالو ہو رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ کسٹمر کی ٹرسٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے آپ کو ایک سیلر ایک چیز دکھا رہا ہے نارمل کھول کھال کے پورا ایکسپیرینس اس کے کلر کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہے اس کا سائز بتا رہا ہے جو بھی پروڈکٹ ہے وہ پوری ڈیٹیلنگ آپ کو دے رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جو ایک بائر ہے اس کے سامنے ایک ایڈٹ ہوئی پروپر تصویر آ رہی ہے اس کو ٹرسٹ آنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں مانگاؤں گا سیم ہوگی نہیں ہوگی جو لکھا ہوئے وہ آئے گا نہیں آئے گا تو دراز لائف سے یہ ہو گیا کہ کنورجن بہتر ہو گئی سیلر کی بھی بات بائر تک پہنچ گئی بائر بھی سمجھ رہا ہے کہ بھائی اوورال کیا چل رہا ہے تو دراز لائف نے تھوڑا سا ریولیشنائز کیا اس کو پھر ایک اور چیز تھی کہ مارکٹنگ کی ٹول نہیں تھی ہم ایک سٹوڈ لانچ کرتے ہیں نیکسٹ کیا کہتے ہیں لسٹنگ جو ہوتی ہماری پیشے چلی آتی ہے یہ ٹاپ پہ ہم نے آنا ہوتا ہے شروع میں سٹارٹ میں کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو تو لوگ دیکھیں ہم کو اس لی وجہ سے دراز لائف لانچ کیا گیا دراز لائف کا نمبر بہت اچھا تھا دراز لائف کی منوپلی اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ میش دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں گے دراز پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے بہت مہنگا خرچہ تھا خیر لیکن کیا ہوا اس سے جو بھی ایپ ہم نے دیکھے 50 ملین پلس وہ اسی کا وہ تھا کہ بھائی ہر ہر موبائل میں وہ ایپ پہنچا دی اچھا جی پھر دراز کا ایک اور دعویٰ یہ ہے کہ بھائی the biggest traffic app in local پاکستان میں ابھی تک یہ سب سے بڑی ایپ ہے جس کا traffic اتنا بڑا ہے اور جو ہمارے پاس reviews ہیں 1 million plus reviews ہیں which is 4.4 million 4.4 star ٹھیک ہے اور 50 million plus download ہیں download میں اضافہ یہ ساری چیزوں میں اضافہ matches کی وجہ سے ہوا خواتین وغیرہ شوق سے دراز لائف وغیرہ scroll کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت فرق لے کر رہے ہیں اور دراز لائف جو launch ہوا ہے وہ 2021 میں ہوا ہے تو یہ بالکل ابھی تازہ تازہ سین ہے دراز کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ fourth biggest advertising platform ہے after google, facebook اور tiktok تو یہ کافی بڑی بات ہو گئی نا پاکستان کے لئے کہ ایک بھائی ایپ ہے جو کہ آپ کے پاس اتنا traffic ہے اور advertisement کے لئے اگر آپ کی کوئی product ہے آپ کو market کرنا ہے اس کو یا کوئی بھی چیز ہے آپ کی facebook, google اور tiktok کے بعد چوتہ بڑا نام دراز کا آتا ہے again یہ بھی بالکل recent days میں growth day by day increase ہو رہی ہے دراز کی ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے دراز لائف کے کچھ stats دیکھ لیتے ہیں 1 billion plus views ہیں ٹھیک ہے 2 double 1 million plus unique views آتے ہیں streamers جو ہیں وہ 6000 plus ہیں product views جو ہیں وہ 1.1 million ہے A to C کیا ہوتا ہے A to C ہوتا ہے add to cart دراز لائف کو normal sales کے لئے نہیں بنایا گیا دراز لائف کو بنایا گیا کیا کہتے ہیں awareness کے لئے trustability کے لئے کہ ایک آپ کا relation بننے کے لئے بنایا گیا تو اس لئے A to C کا مصطب یہ ہے کہ اس کسٹمر کو وہ چیز سمجھ میں اس نے add to cart کر دی کہ ہاں چیز سمجھ میں آ رہی ہے بعد میں دیکھتا ہوں یا لیتا ہوں اس کا ایک step ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھاؤ گا buy now اور add to cart تو A to C add to cart کہلاتا ہے تقریباً 3 لاکھ چالیس ہزار add to cart برینڈ سیلرز انفلونسر تین سو پلس تو یہ کچھ نمبرز تھے لوگوں کو شکایتیں رہتی تھی کہ دراز کا کوئی اپنا مارکٹنگ کا ٹول نہیں ہے تو اتنا بڑا ٹول دراز نے لاکھے آپ کو رکھ دیا آگے چوتا بڑا پلیٹ فارم ہے اور پاکستان کا سب سے بڑی اپ ہے جو اتنا ٹریفک اون کر رہی ہے اچھا جی دراز لائف کی ہم نے بات کر لی اچھا جی پھر ایک اور ریکارڈ ٹوٹا کافی بڑا دوزار اکیس کی پی ایس ایل کا ٹوینٹی کروڑ کی ویورشپ کروس کی دراز نے پی ایس ایل سیون میں اگین وہی میچ اس کا لوگوں کو کریز ہے اوورال اور منوپلی کہ کہیں بھی نہیں دیکھے گا جہاں بھی میچ دیکھنا یہاں دیکھنا ہے اب میچ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دراز کا کیا فائدہ ہے دراز کا بہت سارا فائدہ ہے نیچے ایڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ نہیں کرتے چلیں لیکن لوگ تو کرتے ہیں نا نورملی آئی ایڈ وغیرہ آیا ہے اس نے سکرول کر لیا کسی اور کی لائف پہ چلا گیا پروڈک پہ کلک کر دیا ایڈ ٹو کارڈ کر لی تو انیشیلی ٹریفک آ گیا کنورٹ ہو رہا ہے سلو سلو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ کافی بڑے نمبرز ہیں جن کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک پاکستانی مارکٹ کے لیے اچھا پھر دراز مال دراز مال کیا چیز ہے دراز مال کی ایکزیمپل ویسی ہے ایک چیز ہم نورمل صدر کے ٹھیلے سے لے رہے ہیں ایک نورمل دکان سے لے رہے ہیں اور ایک دی سینٹر یا کسی ڈانمیل مال سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فرق ہے کہ بھائی ایک ایکسپیرینس بہتر ہو جاتا ہے تو دراز مال کی جنڈی اگین وہی تھی کہ بھائی لوگوں کے افساد سکیم بہت ہوئے لوگوں کے شکوہ شکایت دراز سے بہت تھے تو دراز نے دوزار انیس میں ایک وینچر نالچ کیا جس کا نام تھا دراز مال دراز مال کا جو بیسکس تھی وہ یہ تھی فورٹین ڈیز ایزی ریٹن ٹرسٹیبلیٹی جو چیز بولو گے وہی چیز ملے گی اس کی دراز نے گارنٹی لی اور آپ کا کیا کہتے ہیں ہنڈریٹ پرسن اوثنٹک اور فاسٹ ڈیلیوری یہ تین چیزیں دراز نے پش کر کے اس کو مارکٹ کرنا شروع کیا دراز مال کن کو دیا جاتا تھا دراز مال ان کو دیا جاتا تھا جو برینڈ ہے برینڈ ہونے کے لیے لیگلائزیشن پروپر ڈاکومنٹس وغیرہ مانگتا تھا دراز آپ سے کیوں کیونکہ ایک نارمل سیلر ہے جس کا دل کیا اس نے پروڈک لسٹ کر دی اب اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے وہ چیز بیچے صحی بیچے غلط بیچے جو بھی کرے اور ایک جو ہے وہ دراز مال والا سیلر ہے اگر جس کے پاس کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہیں ساری ڈیٹیلنگ ہے تو زیادہ سی بات ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اس کی اپنی پیکیجنگ ہے برینڈنگ ہے ای ٹو زی وہ پھر ہم ڈیٹیلنگ میں دیکھیں گے ابھی صرف اوورال میں آپ کو دے رہا ہوں ریویوز کا تو بیسکلی دراز مال کو جب لے کر آئے اور اس کو مارکٹ کیا کہ بھائی دراز اس کی گارنٹی لے رہا ہے دراز اس کو بیک اینڈ پہ اس کے نمبرز اتنے رسٹرک کر دیئے تھے کہ اگر ایک دراز مال کا سیلر ہے اس کی ویزبلیٹی بھی ایسی تھی اس کی سیلز بھی اچھی تھی لیکن اس پہ سختیاں بہت تھی کہ ایک گلتی گئی ذرا سی بھی مسئلہ ہوا اور وہ خلاص ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کسٹمر کی اگین ٹرسٹیبلیٹی بڑی لوگوں کو بھروسہ ہوا بہت سارے لوگ کا یہی پیٹرن ہوتا تھا کہ بھائی دراز مال سے شاپنگ کر لیں ایزی سین ہے جو چیز بولی ہے وہی ملے گی تو اس سے یہ ہوا کہ ایک نارمل سیلر تھا اور ایک دراز مال کا سیلر تھا دراز مال کے سیلر کی ٹین ایکس ویزبلیٹی بڑھ گئی اگر یہ شخص ایک آرڈر کرتا ہے دن کا تو یہ دس کرنے لگا کیوں کیونکہ بھائی ٹرسٹیبلیٹی اس کو مسنگ تھی دراز نیا نیا آیا تھا ایکوائر کر رہا تھا کسٹمر لیکن لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بہت ہو رہے تھے تو دراز مال کو یہ ہوا پروپر طریقے سے برینڈز کو انڈروز کیا دراز نے کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ابھی جو کرنڈ دراز کے پاس برینڈز ہیں وہ پچیس سو برینڈز ہیں سیسے برینڈز ہیں